ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں وہ فسرین لکھتے ہیں وہ سارے حقوق بھی ادا کرتا ہے زمین پر رہتا ہے چلتا ہے بیٹھتا اڑتا ہے ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے وہ اپنے دادا گریہ غرور و گھمن نہیں دکھا تھا تکبر نہیں کرتا اے لوگوں زمین پر اکڑ کے نہ چلو میرے دوستوں میرے بھدرگو اللہ ان بندوں کی صفتوں کو بیان کرتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں میرے دوستیں اتنے ہی نہیں جو اسلام پر دین پر بیجائے ترازات قیل و قال کرتا ہے اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں تاکہ وہ کفر کے اندر ابتلا نہ ہو جائے اور میرے دوستوں فرمائے رات کو بیدار رہتے ہیں رات کو کھڑیں اللہ کی یاد میں رات کو کھڑیں بیدار رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اللہ کہتا ہے نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے وہ اللہ کی یاد میں میرے دوست مدرگو وہ ان کو اتنی اللہ کی عبادت کی اتنی تمہا و لالچ ہے کہ بیدار ہو جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں قلیلًا من اللیل ما یحجعون وَبِنْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اللہ کہتا ہے راتوں کو کم سوتے ہیں بیدار رہتے ہیں اور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہوا کہ اللہ کی یاد میں بیدار رہتے ہیں اور صبح کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں عبادت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دلاوت کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کوئی تناتے نہیں تکبر نہیں کرتے غرور غمن نہیں کرتے عبادت کے باوجود میں اللہ کے دربار میں سرنبو ہوتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ ہم نے تیری عبادت تو کر لی ہے اے اللہ عبادت قبول فرما لیجئے اے اللہ مزید عبادت کی توفیق دیجئے اس میں جو غلطی کوتائی ہو گئے یہ معاف کر دیجئے آج اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے نمازی بن گئے اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے دیندار نہیں میرے دوست تو یاد رکھئے وہ دین کا کام وہ نماز ہے اخلاص کے ساتھ ہو اللہ قبول کر لے وہ اللہ کے دربارے معافی مانتا ہے وہ ایسا نیک بندہ اللہ کے دربار میں ہمیشہ توبہ کرتا ہے یاد رکھئے کوئی دودھ کا دھلا دھلایا نہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جانکتے پتہ نہیں ہم سے ہزاروں لاکھوں گناہ ہو جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مولانا صاحب ہیں ہم یہ دین کا کام میرے پھائی کوئی دودھ کا دھلایا دھلایا نہیں ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے میرے دوست مدر کو قرآن کہتا ہے یا انیوہ الذین آمنو قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو سچی توبہ کرو توبت النسو یعنی آئندہ نہ کرنے کا آدم کر کے اگر تم نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیا اللہ گناہ حکم مٹا دے گا صاف کر دے گا تم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے تمہارے نام عمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ صاف کر دے گا اور اللہ تم کو بہترین جنت عطا کرے گا میرے دوست مدر کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ لیمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولائک فأولائک یبدل اللہ سیئیات حسنات وکان اللہ غفوراً رحیما اللہ اللہ کہتے ہیں جو نیمان لانے کے بعد فرمایا ہے کہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو اللہ نیکیوں کی جب برائیاں اس کو مٹا دیتا ہے اس کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اتنے ہی نہیں وَمَنْ تَعْبَوَعَمِلَ سَالِحًا فَإِنَّهُ یَتُوبُعِلَ اللَّهِ مَتَابَا اللہ کہتے ہیں جو توبہ کرتا ہے سچی توبہ اللہ کی طرف اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اس لئے اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ یَجِدِ اللَّهِ غَفُورَ الرَّحِيمَ اے لوگوں مافی مانگو اللہ گناہوں کو ماف کرنے والا اللہ گناہوں کو مٹانے والا رحم کرنے والا ہے میرے دوست مدرگو وہ ایسا ماف کرنے والا ایسا رحم کرنے والا ہے آج اس کا رحم اور کرم ہے کہ آج ہم زندہ ہیں ورنہ ہم سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے پتہ نہیں کتنی گناہ ہوتے ہیں اس کا ایسا نے ایک اس اللہ نے ہم کو زندہ رکھا ہے ہمیں کھانے دے رہا ہے ہمیں زمین پر چلنے کا موقع دے رہا ہے اللہ نے ہم کو قوت و طاقت دے رکھا ہے ہر چیز اللہ نے اتا کیا اس کا ایسا اس کا کرم ہے میرے دوستو میرے بزرگ میرے بھائیو یاد رکھئے کہ دنیا سے سب جائیں گے ہر ایک آدمی کو جانا ہے دنیا سے جانے والا جاتا ہے میرے دوست بزرگ ایک وہ جاتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام اللہ کے نبی کا فرمان جو دل میں دین کو حاصل کیا ہوا ہے وہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے میرے دوست بزرگ وہ فرشتے اس کی خشامدید کہتے ہیں فرشتے اس کے ساتھ معاملہ اتنا اچھا کرتے ہیں اس لئے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے علم دین کو حاصل کر رکھا ہے جس کے سینے میں اللہ کا فرمان اللہ کے نبی کا فرمان میرے دوست میرے بزرگوں یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک سے کتنے لوگوں اللہ تعالیٰ سر برندی عراق عطا کیا عطا کرتا ہے اور ایسے لوگیں جو قرآن کی توہین یہ قرآن پر عمل نہیں کرنے کی پر پستی ڈال پر ڈال دیا ہے ان کی کوئی حقیقت رہی ہے جنہوں نے اللہ کے کلام سے محبت کی آج آپ نے دیکھا سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کو جلا دیتا ہے جلا کر اس نے کیا کر دیا قرآن میٹھا دیا یا اس نے قرآن کو ختم کر دیا میرے دوست بزرگوں آج اسی جگہ پر لاکھوں کرونوں لوگ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں قرآن پاک کی والے لاکھوں پیدا ہو گئے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ایک بات کر رہے ہوں گے یہاں پانچ وقت کی تلاوت میرے دوست کھلے عام لوگ کر رہے ہیں اس قرآن پاک کو جلانے کی وجہ سے آج لوگوں کی سیروں میں اتنی محبت جا گی کہ قرآن پاک میرے بھائی یاد رکھی دنیا میں جتنے مذہب ہیں جتنے مذہب والے ہیں اگر ہر مذہب کی کتاب کو سمندر میں ڈال دیا جائے کسی ایک نسخے کو کہیں باقی نہ رکھا جائے قرآن پاک کے سارے نسخوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے کوئی ایک نسخہ باقی نہ رکھا جائے سارے مذہب والوں سے کہوں گا اگر سمندر کے دیانے پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں اپنی کتاب کو ان کی کتاب نہیں آسکتی ان کی کتاب کے حافظ موجود نہیں میرے دوستو اگر آواز لگا دی جائے سمندر کے دیانے پر آباد لگائی جائے گی مدرسوں سے مسجدوں سے خانقہوں سے جماعتوں سے جمعیتوں سے جگہ جگہ کونے کونے سے گلی گلی سے حافظ قرآن دوڑ پڑے گا کہ میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے کہاں تک مٹاؤ گے کتنا مٹاؤ گے تم قرآن پاک کو مٹانے کے لیے تمہاری ساری کوششیں ختم ہو گئیں تم نے کون سی ایسی کوشش ہے تم نے نہیں کی ہے اللہ کا کلام ہے اللہ حفاظت کرے گا آج حافظوں کے سینوں میں وہ قرآن محفوظ ہے وہ قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی رد بدل نہیں تورید اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہیں زبور اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہیں انجیل اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہیں اس کے اندر قطر بیوت رد بدل ہوا لیکن قرآن اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے اس میں ہزاروں کوشش کے باوجود بھی آج کوئی تبدیل نہ کر سکتا نہ رد نہ بدل کر سکتا نہ کر سکتا ہے قرآن قیامت تک کے لئے آیا ہے میرے دوست و میرے مذرگو جب قرآن قیامت تک کے لئے ہے ہماری ذمہ داری ہے قرآن پڑھیں قرآن پر عمل کریں میرے دوست و مذرگو نوچمانوں میرے بھائیو آج قرآن پڑھنے والے گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں آج میرے دوست و قرآن پڑھنا کوئی نہیں چاہتا آج جگہ جگہ مکاتب قرآنی آئے مذرگو میں امام ہیں وہ قرآن پڑھا رہے ہیں لیکن میرے دوست ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کے لئے پڑھیں ہم یہ سوچتے ہیں مکتب ہمارے بچوں کے لئے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں مذرگو اگر تم قرآن نہیں پڑھے ہو ان حافظ صاحب سے امام صاحب سے مکتب میں جا کر قرآن پاک پڑھو قرآن پاک سیکھو بغیر قرآن پاک پڑے قبر میں نہ جاؤ میرے دوستو میرے بزرگو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی رحمت کونین کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں ترمیزی شریف کی نوایت ہے حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست بزرگو آج ہم ہزاروں تمنا کر رہے ہیں اتنی تمنا لے کے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں دنیا سے جانا ہے ہم دنیا سے چلے جائیں گے میرے دوست بزرگو دنیا ہم کو چھوڑنا ہے ہر ایک دنیا سے جائے گا جاتے رہیں گے یہ سلسلہ قیامت تر جاری رہے گا لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے میرے دوستو میرے بزرگو حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاثم من کنڈا فیہی یسر اللہ حدفہو فرمایا تین چیزیں وہ ہیں فرمایا تین کام اگر کسی کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا فرمایا کہے کیا چیزیں رفقن بالدعیف اپنے کمزوروں پر نرمی کرو تو غریب ہیں محتاجے بے کس ہے بے سہارہ ہے وہ غریب آدمی ہے تمہارا پڑوسی ہے تمہارا رشتہ دار ہے تمہارے بیوی بچے ہیں ان پر نرمی کا معاملہ کرو میرے دوست بزرگو آج ہمیں سمجھتے ہیں اگر ہمارے بیوی بچے ہیں ہم ان پر حکومت جتاتے ہیں ظلم ذاتی کرتے ہیں یاد رکھ میرے دوست بزرگو اللہ کے نبی نے فرمایا رفقن بالدعیف آج اگر کوئی غریب ہے ہم ان کو سلام کرنے کو تیار نہیں اگر وہ سلام کرتا ہے ایک مالدار اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے میرے دوست بزرگو اللہ کے نبی نے فرمایا سلا ثم من کن فیہی یسر اللہ حدبہو وادخلہو جنتہو رفقن بالدعیف آج ضعیف کمزور ہیں اس پر ہم ظلم کرتے ہیں کمزور ہیں اس کو ہم ظلم ذاتی پر اٹراتے ہیں کوئی اگر طاقتور ہے اپنے سے کمزور پر ظلم کر رہا ہے میرے دوستو اس پر ظلم کرو گے وہ مظلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا دعا کرے گا اللہ قبول کر لیں گا اور کیا فرمایا وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنَ اپنے ماباپ کے ساتھ نرمی کا شفقت کا معاملہ کرو میرے دوستو میرے مدرگو آج ہم جوان ہو جاتے ہیں جوان ہی آ جاتی ہے ماباپ کو جعب دینے لگتے ہیں ماباپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے اگر ماباپ کے سامنے اونچی آواز سے اولاد بات کریے بھی گستاخی ہے میرے دوستو کون ہے ایسی اولاد جس سے اس کے ماباپ خوش ہو راضی ہوں میرے دوستو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ماباپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے اگر ماباپ ناراض ہے تو ہمارا راضی ہے میرے دوستو جو اپنے ماباپ کو ناراض کرتا ہے وہ یہ سمجھ لیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا جس کے ماباپ راضی ہے وہ سمجھ لیں بینا اللہ مجھ سے راضی ہے میرے دوستو میرے بدلگو آج کے ماحول کے اندر جس قدر ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جس قدر زیادتی ہو رہی ہے آپ آئیے مرکز علوم میں امارت شرعیہ کے دفتر انجمن تبلیغ اسلام کے اندر ہزاروں ایسے لوگ ہوگے جو اپنی اولاد کی شکایت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی شکایت کہتے ہیں کہ اس طرح سے اولاد ظلم کر رہے ہیں میرے دوست مزرگو قرآن نے کیا کہا میرے دوست مزرگو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا خیر خواہی لہما افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفد لہما جناح الدل من الرحم وقل رب برحم ہما کما غب یعنی صغیرہ قرآن کہتا ہے ماں باپ گوف تک مت کہو ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کرو ان کے سامنے آباد بلن آباد نہ کرو نرمی کے ساتھ بات کرو ان کی خدمت بھی کرو فرماو شفقتن علالوالدین وحسان ان علال مملوک اپنے مملوک اپنے ماتی حت لوگوں پر نرمی کا معاملہ کرو احسان کا آپ کی ہمارے گھر کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میرے دوست وہ اگر کوئی مزدور ہے تھوڑی دل اگر اس سستہ لیتا ہے آرام کر لیتا ہے اس پر کہتے ہیں کہ تم آرام کر کے پیسہ لیتا ہے میرے بھائی وہ بھی انسان ہے اگر تھوڑی دل آرام کر لیتا ہے کیا بھی کر جائے گا آپ کا میرے دوست بزرگ نوچ مانو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو تمہارے گھروں میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو ظلم ذاتی سے بات آ جاؤ میرے دوست بزرگ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرما اگر تین صفتیں ہو جائیں رفت بالدعیف وشفقت الوالدین وحسان علم اللہ موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا جنت میں داقل کر دے گا میرے دوستو وہ بچہ حفید قرآن جس کے سینے میں اللہ کا کلام اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے جو مریض اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے ہم سب کو ہمارے بی بچوں کو حرام لقمے سے مقدر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے آپس میں اتحاد پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے محلے کے اس محلے کے ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے نفرت کو ختم فرمائے اللہ تعالیٰ محبت کی ہوا چلا دے محبت کو عام فرمائے اللہ تعالی آپسی رباداری کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے اللہ تعالی ایک ایک ایمان والے کے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں نے پہلی کہا تھا کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے اس لئے معذرت ساتھ رخصت ہوں گا حضرات علماء اکرام تشریف فرمائے ان کے خطابات بھی آپ کے سامنے آنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا پرگرام چلتا رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین